اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین حکمران اتحاد ہو اوپوزیشن ہو سارے ریاستی ادارے سب کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس یایا فریدی سے بڑی امیدیں ہیں یہ امیدیں اس لیے ہیں کیونکہ جسٹس یایا فریدی نے ایک ایسے وقت میں ملکہ سب سے بڑے منصف عہدہ سنبھالا ہے جب سیاست ہی نہیں ادارے بھی اور ادارے ہی نہیں جوڈیشری بھی پولورائز ہے تقسیم ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا لیکن تین سالہ ٹینیور میں انہیں صرف ایک نہیں دو نہیں بلکہ بے شمار چیلنجز کا سامنا ہوگا اگر وہ اپنے ہی ادارے سے شروع کریں تو سینئر ججز جیسے منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ انہوں نے کیسے بنانے ہیں بڑا چیلنج ہوگا سابق چیف جسٹس کی پولیسیز اور فیصلوں سے ناراض ساتھی کالیکس کو انہوں نے کیسے نارمل کرنا ہے یہ ایک چیلنج ہوگا یہ چیلنج ہوگا کہ چیف جسٹس کیسے پارلمنٹ اور عدلیہ کے درمیان سپرمیسی کی لڑائی کو بیلنس کرتے ہیں یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ الیکشن کمیشن اپنی حدود سے نکل کر سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہو چکا ہے اب آئینی بینچ کی طاقت کو مان کر ان کے پاس جانے والے کیسز میں تفریق کرنا ایک چیلنج ہوگا چیلنج ہوگا کہ وہ تیرا جج یہ میرا جج یہ جو کلچر ایک شروع ہو چکا ہے جو بینچ دیکھ کر فیصلوں کا اندازہ لوگ لگانا شروع ہو گئے جسے اب ختم نہ کیا گیا تو فاضل ادارہ اور بزید کمزور ہو کر رہ جائے گا آج بھی ایک عام پاکستانی کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو تو وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ ہی کھٹ کھٹ آتا ہے اس پاکستانی کے اعتماد کی بھالی بھی یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پھر فارم 45 اور 47 کے فرق پر نظر لگائے کروڑوں ووٹرز کا اتمنان بھی یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کا نظام انصاف ورلڈ رینکنگ کے 142 میں سے 139 میں نمبر پر ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ان وجوہات کو فگر آؤٹ کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا ملک میں ساری سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا یقیناً چیف جسٹس کا وہ کارنامہ ہوگا جسے سابق کئی چیف جسٹس نہیں کر پائے ہیں ناکام رہے ہیں ناظرین یہ محض حسن اتفاق ہے یا کوئی سیاسی سٹرائٹیجی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آتے ہی میاں نواز شریف چار سال کے بعد پاکستان آئے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اور جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہاں سے گئے وہ بھی ملک سے گئے اور میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے جب وہ آئے تو سزا یافتہ ہونے کے باوجود سارے کے سارے سسٹم کو ان کے تابع کر دیا گیا عدالت خود چل کر ایرپورٹ پر چلی گئی اخبارات تو انہیں چوتھی بار وزیراعظم ڈیکلیئر کر دیا بڑے بڑے اشتہارات لگائے گئے پارٹی ناروں سے لے کر پارٹی ترانوں تک سب انہیں وزیراعظم تو مان بیٹھے تھے یہی یعنی یہی کہا جائے کہ انہیں لندن سے وزیراعظم بنا کر ہی لائے گیا تھا لیکن یہاں لا کر بنایا نہیں گیا لیکن وہ خاموش ہو گئے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ وہ فلان تاریخ سے سیاست کا آغاز کریں گے تاریخ پر تاریخ دی جاتی رہی لیکن خاموشی نہیں ٹوٹی ناظرین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی بڑتی مقبولیت کے آگے اگر کوئی پاکستانی لیڈر بند بان سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں وہ میاں نواز شریف ہے لیکن یہاں ان کی موجودگی میں نون لیگ 26ویں آئینی ترمیم میں بندے پورے کر سکی نہیں کر سکی یہ وہی نواز شریف ہیں جو دو تہائی اکثریت خود لے کر اسمبلیوں کو فتح کر چکے ہیں خاموشی سے باہر جانے والا یہی نواز شریف لانگ مارچ کرتے تو اسلامباد پہنچنے سے پہلے ساری ریاست کو تابع کر لیتے یہ وہی نواز شریف ہیں جو اکیلے نکلتے تو پاکستانی انہیں اسے کاروان بنا دیتے یہ وہی نواز شریف ہیں جو بیانیاں بناتے تو عوائم کو ایسے قائل کر لیتے جیسے ان کے دل کی آواز ہو لیکن آج جب وہ خاموشی سے لندن جا رہے تھے تو ان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں تھا یعنی ساری کہانی کا ہم احاطہ کریں تو یہ خاموشی اس دلیر میاں نواز شریف کا طرز سیاست نہیں جسے ہم جانتے ہیں ان کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ نواز کے راہنما میاں جعوید لطیف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی سوچ کے ترجمان ہے کہا جاتا ہے کہ جو میاں صاحب کے ذہن میں ہوتا ہے وہ میاں جعوید لطیف کی زبان پر ہوتا ہے وہ کہتے رہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ دھوکا ہوا تو کیا اسی دھوکے کی وجہ سے وہ دلبرداشتہ ہو کر پاکستان سے چلے گئے ہیں اس سوال کا جواب پوری مسلم لیگ نواز میں سے اگر کسی کے پاس ہو سکتا ہے یا کوئی اس کا بہتر جواب الیابوریٹ اس سوال کو کر سکتا ہے تو وہ میاں جعوید لطیف صاحب ہی ہیں اور وہ ہی آج میرسد پروگرام میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینے رہنما میاں جعوید لطیف صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میاں صاحب نواز شریف صاحب کے جانے پر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کازیفہ عزیسہ صاحب تھے میاں نواز شریف واپس آئے کازیفہ عزیسہ صاحب کا دور ختم ہوا میاں نواز شریف صاحب چلے گئے تو بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہے کہ اب میاں صاحب نہیں آئیں گے ایک تو وہ سیاست سے بہت یہاں دل برداشتہ ہیں پالیسی سے دل برداشتہ ہیں تو یہ تنقید کیا بلا جواز ہے شکریہ مگر میں آپ کی خدمت میں پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے جو آپ نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں تین سال کے اندر میں تھوڑا اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ باقی اداروں کے اندر بھی جتنے ہیڈز ہیں ان کے سامنے بھی بے شمار چیلنجز ہیں اور یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے کہ چیلنج یہ جو ہیں یہ قوم کو بھی ہیں اداروں کو بھی ہیں مگر یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ اس گردہ میں پسانے والا کون ہے اور پسانے والے جو ہیں ان کو کیوں بری کر دیا جاتا ہے یا کیوں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا اور جو اپنا کندہ یا اپنی گردن پیش کرتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مورد الزام بھی انہی کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے اب دوسرا سوال یہ ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ کیا یہ محض اس نے اتفاق تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو نوازشی پاکستان واپس آگئے اور آج دوسرے نئے چیف جسٹس آئے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے کوئی اس نے اتفاق نہیں تھا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم آئے تھے جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر چیف جسٹس بنیال صاحب کے ہوتے ہوئے نو دس مئی ہو جائے اور نو دس مئی کے ملزموں کو بلکہ ماسٹر مائنڈ کو بلکہ مرکزگی ملزم کو گوڈ ٹو سی یو چیف جسٹس اپنی عدالت میں کہیں اور ان کو رہا کر دیں اور پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے اپنے لئے انصاف کی تو پھر نواز شیف کو نہیں آنا چاہیے پاکستان کے اندر کیونکہ وہ باقیات تھی ساکب نصار کی اور ساکب نصار وہ تھے جنہوں نے کسی کی خواہش پہ عالمی قوتوں کے دباؤ پہ یا پاکستان کے اندر وہ اشخاص جو تھے جو پاکستان کے اندر نواز شیف کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے یا ان سے دشمنی رکھتے تھے اور فیصلہ لیا دوزار ستارہ میں اور پاکستان اس گرداب میں پھس گیا جب تک وہ سارا لوگ ہٹنا جاتے نواز شیف کو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی یا مجبوری کیا تھی ہاں مجبوری تھی جب آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف کا دور تھا وہ بار بار پاکستان آئے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دس سال کا ایگریمنٹ وہ کر کے گئے تھے مگر پاکستان کے اندر آئے تو عدالتوں نے پھر کیا سلوک کیا ان کے ساتھ اس وقت کی عدالتوں نے بھی تو پھر آج تو ایک سیویلین سیٹ اپ تھا اس کے ہوتے ہوئے تو پھر وہ انہوں نے ایٹیمٹ اس لیے نہ کی کہ آج لوگ کہیں گے بھئی مارشلہ تو نہیں آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت سوچ سمجھ کر ایک منصوبے کے تحت آئے کیونکہ قاضیفہ عزیزہ تھے اور بندیال صاحب کے دور میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کو وہ گھٹو سیو بولے لیکن آج جب وہ گئے ہیں کیا یہ بھی سوچ سمجھ کر اور ایک منصوبے کے تحت گئے ہیں جہاں تک آج کا تلق ہے تو میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کوئی خدا نہ خاصتہ مہینوں کے لیے نہیں گئے چند ہفتوں کے لیے گئے ہیں اور وہ بھی ان کے کچھ رفقہ پرانے جو تھے وہ کچھ ان کی تازیت کے لیے گئے ہیں ان کے ایک دو قریبی دوستوں کی اور دوسرا اپنے چیک اپ کے لیے آپ کو اگلے ایک دو تین ہفتوں میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ نظر آئیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا نواز شریف مایوس ہو گئے ہیں اور آٹھ فروری کے نتائج کے آپ نے ذکر کیا تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ کیا پاکستانی قوم جو ہے وہ آٹھ فروری کے نتائج سے مطمئن ہو گئی ہے کیا آج جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یا آج بھی جو سہولتکاری میسر ہے یا آٹھ فروری سے پہلے اور آٹھ فروری کے بعد بھی جو سہولتکاری موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر پاکستانی یا ان کے رفقہ جو ہیں یا ان کے ساتھی جو ہیں یا ان کی جماعت جو ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو کیا نواز شر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آج سہولتکاری کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اور نہیں ہے آٹھ فروری کے لیے سہولتکاری کس کے لیے ہوئی؟ آٹھ فروری کو بھی پک اینڈ چوز کے لیے سہولتکاری ہوئی اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ وہ سہولتکاری جنرل فیض حمید کی جو باقیات تھی اداروں کے اندر جو اس کا اثر سوک تھا بلکہ سیول سیٹ اپ میں بھی ان کا جو اثر سوک تھا جو چھوٹی بڑی رینکنگ تھی انہوں نے بلکل ان کو سہولت دی پی ٹی آئی کے لوگوں اور مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کو فارم فورٹی سیون کی جو پیداوار کہا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں وہ مسلم لیگ اور وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں مگر یہ اتمیز نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا نہیں تھا مقصود ان کے نزدیک جو فیض حمید کی جو منصوبہ بندی تھی کہ کون سی جماعت نکلے یا کون سی جماعت آئے کیونکہ وہ مکمل طور پر با اختیار نہیں تھے سہولتکار تھے اور جو برسر اقتدار طاقتور حلقہ تھا ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ کس جماعت کو لانا ہے یا کس کو نکالنا ہے مگر جو پیکن چوز ہوا اس میں فیض حمید کے تابعہ دار جو تھے فیض حمید کے لائک مائنڈڈ جو تھے انہوں نے پورا کھیل کھیلا اور خاص طور پر لاہور ڈویزن میں ان کی باقیات یا ان کے لائک مائنڈڈ جو تھے انہوں نے پورا اپنا رنگ دکھایا جو فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون کی کہانی ہے یہ ایک دن کھل کر ضرور سامنے آئے گی چاہے وہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ ہیں جن میں پیکن چوز ہوا چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں پیکن چوز ہوا چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اس کا مطلب یہ سب کی جیت میریٹ پہ نہیں ہے اور اگر یہ پیکن چوز ہے تو یہ سارا معاملہ کھلے گا اور گھلنا چاہیے شازیہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کہہ لیں اس کی بہتر اپنے جو میں نے کہا ہے اس کی تشریح کر دوں اس طرح نہیں میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ فارم فورٹی سیون کا جو تذکرہ ہے وہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے فارم فورٹی سیون کا جو تذکرہ ہے وہ پیکن چوز آپ کو تمام جماعتوں کے اندر نظر آئے گا اور یہ کھلنا چاہیے جو لوگ رٹا لگائے ہوئے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار حکومت تو پھر آپ کو خیبر پختونخواہ اور دیگر جگہوں پہ بھی فارم فورٹی سیون نظر آئے گا یہ کہنا غلط ہے کہ فلان جو لوگ ہیں وہ صرف فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں میں نہیں ہوں میں بھی سب کی بات کر رہی ہوں میں بھی سب پارٹی سی بات کر رہی ہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے تو ظاہر ہے پھر جو موجودہ حکومت ہے وہ گھر بھی جا سکتی ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے جن میں اگر تو سارا معاملہ کھلتا ہے تو پھر تو بہت بڑے بڑے نام بھی آئیں گے اور نقصان ہوگا نہیں نقصان دیکھیں ریاست کا نقصان تو دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی ہوا اور ریاست کا نقصان دوزار چوبیس کے انتخابات میں بھی ہوا ہے اس وقت ایک جماعت کو ہٹا کے دوسری کو لایا گیا ریاست کو نقصان ہوا دوزار چوبیس میں پکنٹ چوز ہوا ریاست کو نقصان ہوا اور بدقسمتی سے اس طفعہ جتنا پیسہ چلا ہے ماضی میں اس طرح بولیاں نہیں لگیں یہ اور الارمنگ بات ہے چوتھی بات میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مت کریں کہ دیکھیں آج بے شمار لوگوں کی سہولتکاری جو ہو رہی ہے کہ آئے روز آپ سنتے ہیں کہ اتنے بری ہو گئے کیسز میں فلاں بندہ اتنے کیسز میں فلاں بندہ بری ہو گیا ہمارے کیسز بیس بھی سال ہو گئے ہیں دستہ سال ہو گئے ہیں ان کے ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوئے تو جو چھ ماہ کے اندر کیس بنتا ہے وہ ٹرائل بھی ہو جاتا ہے اور بری بھی ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہونی چاہیے کہیں آپ اشارہ تو نہیں کریں کہ بشہ بی بھی عمران خان کی اہلیہ رہائے ہوئی ان کے لیے سہولتکاری ہوئی آپ کا اشارہ کیا اس طرف ہے کیا آپ کا اشارہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ان کی رہائی کی طرف ہے کہ وہ بھی ڈیل یا سہولتکاری کے نتیجے میں ان کی رہائی ہوئی ہے دیکھیں شازیہ جو آپ ڈیل کی بات کرتی ہیں سہولتکاری کی بات کرتی ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ڈیل جب ہوتی ہے تو یا فوری طور پہ وہ چہرے بینکاب ہو جاتے ہیں مگر ڈیل ہوتی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے جن سے ہو سکتی ہے اور جو سہولتکاری ہے بعض وقت فوری طور پہ وہ چہرے بینکاب نہیں ہوتے جس طرح کے فیض امید بڑی دیر بعد پکڑے گئے اور آج بھی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے گرفتار ہونے کے باوجود بھی سہولتکاری موجود ہے اب وہ کب پکڑے جاتے ہیں سہولتکار یہ تو پھر ادارے جانتے ہیں یا آپ دیکھیں گی میں تو دیکھ ہی رہا ہوں میاں صاحب اب اب 26 آئینی ترمیم آئی ساتھی حکومت خود ہی یہ باتیں کرنے لگی کہ بہت سے ایسے سکم موجود ہیں جنہیں دور کرنے کے لئے اب 27 آئینی ترمیم لانا ہوگی 26 آئینی ترمیم لانے کے لئے اتنی جو تگو دو ہوئی مولانا نے ساتھ دیا 56 نکاتی ایجنڈا تھا جو کم کر کے مولانا کی انٹر فیرنس کے بعد وہ 22 پر آیا تو 27 آئینی ترمیم لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ 26 کو اتنی اجلت میں لیا گیا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ موجود تھے اب تو بلاول کھل کر سامنے آ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئی سب کچھ ہو سکتا تھا آپ سمجھ دیں سب کچھ بہت اجلت میں ہوا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم جب بھی لائی جائے اس وقت شور تو اٹھتا ہے اس طفعہ شور زیادہ اٹھا اس لیے کہ جن کے مطلق زیادہ پورشن تھا اس مسفدے کا ان کی طرف سے زیادہ شور بنایا گیا اور جو آپ نام لے رہی ہیں یہ یقیناً بات درست ہے کہ وہاں سے شور زیادہ اٹھا اور اجلت کی جو آپ بات کر رہی ہیں سات آٹھ ماہ ہو گئے اس حکومت کو بنے میں سمجھتا ہوں کہ آخری تین ماہ کے اندر یہ مسفدہ لانے کی بجائے اگر اس پہ پانچ چھ سال چھ ماہ میں ہی کام کیا ہوتا آتی کام شروع کر دیا جاتا تو شاید آج یہ شور مچا ہوا ہے یہ ناشور اٹھتا اور اب بھی یہ بات کروں گا کہ حقیقتن میں چھ بیسویں آئینی آئینی ترمیم میں بھی سکم ہیں اور اٹھارویں ترمیم میں بھی سکم تھے حالانکہ اس پہ بڑی ڈیٹیل اور بڑا وقت دیا گیا اور کنسنسس سے وہ اٹھارویں ترمیم آئی نو مہینے ڈسکاشن ہوئی تھی ہمیں یاد ہے میں تو یہ کہوں گا اور نو مہینے بھی ناکافی ثابت ہوئے کہ کچھ چیزوں پہ ابھی ڈیویٹ ہونا مقصود ہے اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ چھ بیسویں آئینی ترمیم ہو یا ستائیسویں آنے والی ہو اس پہ ڈیویٹ ہونی چاہیے اس پہ کنسنسز ہونا چاہیے کوئی بھی ترمیم دو تائی اکثریت سے منظور کروانے کی بجائے کنسنسز ہو جائے تو زیادہ بہتر مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ ساتھ نہیں آج دے رہے جا دکھائی نہیں دیتے آپ کو ترمیم میں یا قانون سازی میں وہ اندر بیٹھ کے تمام چیزوں پہ کنسنسز ان کا ہوتا ہے مگر نکل کے یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے صرف اور صرف یہ اونیسلی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ باہر نکل کے کان میں کسی کے یہ ضرور وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ خان صاحب نہیں ماندے خان صاحب کے اندر میں نوٹ بارکڑو پہلا اب اگر آپ آئینی ترمیم کرتے وقت یہ رکھ دیں کہ پہلی ترمیم یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں اس کے بعد ہم ووٹ آہ کاسٹ کریں گے تو قوم کو بتا دیں پھر قوم کے سامنے یہ چیزیں رکھیں کہ بھئی ہمارا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب تو پھر قوم کو بتا دیں پھئی ہمیں قانون سازی یا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے خان صاحب کا یہ فرمان ہے مولانا صاحب کا جو مساہدہ تھا اس سے انہوں نے وہ ان کے لئے قابل قبول تھا وہ کہتے ہیں کہ جسس یائی آفریدی سے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے جس طریقے سے آئینی ترمیم کو لایا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا مجبور کیا گیا کسی کی بیوی کو اٹھایا گیا کسی کے بیٹے کو اٹھایا گیا پھر بی این پی کی جو نسیمہ احسان صاحبہ جس طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر روئی وہ پھر ظاہر ہے وہ کوئی بھولا نہیں اور پھر ان کی ووٹنگ بھی ہوئی ان کے ووٹ بھی لیے گئے یہ طریقے کار آپ کو نہیں لگتا حالت ہے جی پلیس نہیں شازیہ شازیہ ایک چیز کا مجھے افسوس ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بات آپ کر رہی تھی میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ جو آئینی مسفدہ مولانا فضل الرحمن صاحب لے کر آئے میں نے بارہا گوھر صاحب سے علی گوھر جو ہیں بہت دفعہ عمر عیوب صاحب شبلی فراز صاحب علی زفر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی زبانی میڈیا پہ سنا کہ آلموسٹ مولانا فضل الرحمن سے ہمارا کنسنسز ہے جو مسفدہ وہ لے کر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جواب دے دینا پھر جو آئینی کمیٹی کا بننا اس میں اپنے میمبرز کے نام دینا اور نام دینے کے بعد مکر جانا اس کمیٹی میں آنے سے یہ ساری چیزیں بھی قوم کے سامنے اس کا بھی تذکرہ ضرور کیا جانا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نہ پارلیمان کو مانے آپ نہ کسی عدالت کو مانے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ ہر چیز منظور ہے آئینی مسفدے کی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہ لائے جائے تو آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ان کے الفاظ اور یہ الفاظ بولنے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ نہ تو نہ آئے مگر ان کو پوچھنے والا ہے کہ کل آپ بات کیا کر رہے تھے اور آج دوسری بات آپ کر رہے ہیں صحیح اچھا میاں صاحب یہ جو رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ترمیم ہم لے کر آئے ہیں اس سے مستقبل میں جو چور دروازے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے دو یو اگری نہیں میں اس سے اگری نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ستتر سال ہو گئے بنے کتنے قانون بنے کتنے آئین بنے جب کبھی وقت آتا ہے اس پر عملداری کا تو پھر آپ نے دیکھا جو با اختیار ہوتا ہے کیا وہ اس پر عمل کرتا ہے کیا عدالتیں جو آج تک فیصلے کرتی آئیں کیا آئین قانون ان کو یہ اجازت دیتا تھا جس طرح کہ میں نے بنیال صاحب کا ذکر کیا جس طرح کہ میں جسٹس ساکم نصار کا ذکر کرتا ہوں میں خوصہ صاحب کا ذکر کرتا ہوں یا ماضی میں شیخ منیر صاحب کا ذکر کرتا ہوں جسٹس صاحب کا یا جو کچھ آج بھی خطو کتابت ہوتی ہے یا جو کچھ آج محترم انتہائی جج سہبان ایک دوسرے کے بارے میں خطو کتابت کرتے ہیں اس کے بعد میں میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ چوڑ دروازے یا جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں وہ روک سکے گی یہ ایک طرح اس طرح ہی روک سکے گی جب ہم نیت کر لیں کہ ہم نے آئین قانون کے مطابق چلنا ہے چاہے کسی کو فائدہ ہو یا نقصان ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سہنما میاں جعوید لطیف صاحب میرے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ آپ کا سر مجھے پروگرام ایک بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ دیوار سے لگی پاکستان تحریک انصاف اس وقت باہر سے زیادہ اپنے اندرونی اختلافات پر پھنسیوی ہے تو یہ ہرگز ہرگز غلط نہ ہوگا کپتان کا جیل میں ہونا پارٹی میں خلفشار کو مزید ہوا دے رہا ہے تو یہ بھی غلط بات نہیں ہے پولٹیکل ٹیم کچھ کر رہی ہے اور لیگل ٹیم نے اپنا راستہ بنا رکھا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر فواد چودری کے بھائی لائر فیصل چودری کے عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی جو موجودہ پارٹی قیادت کو پسند نہیں آئی اور انہیں عودے سے ہٹا دیا لیگل ٹیم سے جو عمران خان کے تمام کیسز وہ جو دیکھ رہے تھے ان سے نکال دیا ان کو ہٹا دیا حکومتی پابندیوں کے بیچ و بیچ چوبیس اکتوبر کو فیصل چودری نے اسلامباد ہائی کورٹ کی اجازت سے اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں شویب شاہین اور سلمان اکرم راجہ بھی تھے ملاقات کے بعد فیصل چودری نے باہر آکے بتایا کہ خان صاحب سے تین اکتوبر کے بعد سے جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا بتایا اس ملاقات کے بعد میڈیا کو ذرا دیکھئے خان صاحب کو چھے بائی آٹھ کے سیل میں چوبیس گھنٹے لوگ کیا رہا ہے صرف ڈیڑھ گھنٹے کیلئے ان کو پنجرہ کھلتا ہے یہ ورڈ ہے ان کے اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے کوئی ایکسسائز نہیں کرنے دی گئی پیچھلی چلے گی بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے وہ اندھیرے میں کے لے بیٹھ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لوز کے مطابق اس میڈیا کانفرنس کے بعد اس میڈیا ٹاک کے بعد فیصل چودہی نے جیل میں سہولیات دینے کے لیے ہائی کورٹ پہ ایک پٹیشن دائر کر دی جسے موجودہ قیادت نے یہ کہہ کر ڈس آن کر دیا اس سے لا تعلقی کر دی کہ یہ درخواست ہماری قانونی ٹیم کی طرف سے نہیں دی گئی فیصل چودہی کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے لہٰذا فارغ کر دیا گیا جس پر فیصل چودہی نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست انہوں نے اپنے طور پر نہیں بلکہ عمران خان اور بیریسٹر گوھر کے کہنے پر دی تھی فیصل چودہی کے بعد ان کے بڑے بھائی فواد چودہی کو بھی اس وقت میدان میں آنا پڑا جب پی ٹی آئی رانوما رو فسن نے دونوں بھائیوں کو ٹاؤٹ کہا اور یہ اعلان کیا کہ اب عمران خان کے تمام مقدمات جو ہیں ان نامزد وکلا ٹیم ہی ہینڈل کرے گی جس پر زائد ہے فواد چودہی صاحب نے ٹوٹر پر کمحاز سنبھالا جواب دیا کہ پی ٹی آئی کی اصل اور وفادار قیادت کو سائیڈ لائن کر کے کامپرومائز وکلا اور رہنماؤں کو آگے لائے جا رہا ہے فواد چودہی نے یہ بھی لکھا کہ فیصل چودہی پی ٹی آئی کے پانچ رہنماؤں کی کیسز مفتل لڑا ہے جبکہ فواد حسن کا بھائی رعوف حسن ساڑھے سات لاکھ روپے پارٹی ترجمانی کی تنخواہ لے رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تگڑا احتجاج نہ کرنے پر جیسے فواد چودہی پارٹی قیادت سے خوش نہیں ہے ویسے ہی شیئر افضل مروت بھی آج کل پارٹی سے ناراض لگ رہے ہیں انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے انہیں کے پی کے میں عودے دیے جا رہے ہیں یہ بھی کہا کہ آئندہ لولے لنگڑے احتجاج نہیں ہوں گے یہ تمام صورتحال ناظرین اس بات کو ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اور اس تقسیم میں پاکستان تحریک انصاف الجیوی ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے اس پارٹی میں سب ہی بڑے ہو گئے ہیں کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس تقسیم کے ساتھ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کروا پائے گی سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت مشکل حالات میں پی ٹی آئی اصل حدف ہے اور وہ کر کیا رہی ہے فیصل چودری وکلا کمیونٹی کا ایک بڑا نام بھی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بڑے بڑے کیسز میں رضا کارانہ طور پر پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم میں سے صرف فیصل چودری کو ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا پارٹی کے اندر کون ہے وہ جو فیصل چودری کی قانونی مہارت سے خائف ہے کیوں ناراض ہے کس کے کہنے پہ فیصل چودری کو نکالا گیا فیصل چودری کا قصور کیا تھا اسی پر وہی انہی سے جواب لیتے ہیں فیصل چودری مہرے قانون ہمیں جوئن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا سب سے پہلے کیا وجہ بنی آپ نے تو ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دی اس میں تو بلکہ آپ نے امران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو انہیں سہولیات ملنی چاہیے نہیں مل رہی جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہے آپ نے تو ان کے لئے آواز بلند کی آپ تو ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کر گئے اس پر آپ کو نکال دیا گیا لیگل ٹیم سے سارا معاملہ ہوا کیا کون ناراض ہے آپ سے پارٹی میں دیکھیں کوئی ناراض وہ تو مجھے وہ ناراضگی کسی کی پہ تاک چلی تو میں آپ کو مطلع کروں گا اور فرنکلی سپیکنگ میری جو ساری اگر وری ہوگی تو صرف یہ ہوگی کہ امران خان صاحب کو کوئی جھوٹے میرے خلافتان بھر کے کوئی ناراض نہ کر دے بکاز میرے لیے امران خان صاحبی ہی اہام ہے اور ان کے لاوہ جو ہیں کوئی اور شخص پی ٹی آئی سے جس کا تعلق ہو وہ میرے لیے غیر اہام ہیں میرے لیے جو اہم آدمی ہے اور میرے لیے اہام شخصیت جنہیں وہ صرف امران خان صاحب ہیں میں نے جیڑ کے اندر جو دیکھا جس پہ مجھے کافی افسوس ہوا اور مجھے بہت غصہ بھی آیا کہ جو امران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا تو ہم جو پارٹی کے ذمہ داران تھے یا لیگل ایڈوائزر انکلوڈنگ نہیں ہم لوگ جو ہیں کیونکہ میں دیکھیں میں ذمہ داران میں نہیں ہوں کیونکہ یہ فیصلہ لیتے ہیں میں نے ایکزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے اور وہ میں کرتا ہوں اور یہ میں نے جو کانٹرمٹ پیٹیشن جس میں میٹنگ بھی ہوئی یہ پھر میں نے تانگ آکے خود ہی فائل کر دی کیونکہ کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا اچھا تو اس کا مطلب ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے مشاورت نہیں کی ان کی مشاورت کے بغیر آپ نے پیٹیشن فائل کی اس کا مطلب وہ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشاورت نہیں کی اپنے تائیں آپ نے یہ پیٹیشن دائر کر دی نہیں نہیں میں دو باتیں کر رہا ہوں وہاں پہ بھی آتے ہیں یہ کنٹرمٹ اپلیکیشن جس میں جن سے مشاورت یہ بغیر میں نے فائل کی پھر اسی پیٹیشن کا فائدہ لے کے وہ میرے ساتھ میرے سے پہلے میٹنگ میں بھی پہنچے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میرا کوئی پی ٹی آئی کے کیسے سے ڈائریک ٹو لنک ہے میرا لنک ہے عمران خان صاحب کے کیسے سے عمران خان صاحب نے آگست بھلایا خود بھلایا ان کی مہربانی تھی وہاں نے کہا کہ آپ یہ کیس کریں گا جو 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 انہوں نے میرے ذمہ کام لگائے میں نے وہ کیے اور ڈیلیور بھی کیا جہاں تک عمران خان صاحب نے یہ باتیں آپ کے ساتھ کس کے سامنے کی کہ آپ ہی کریں گے آپ نے ہی کیسے لڑنا ہے آپ نے ہی فائل کرنا ہے اس وقت کون تھا میری میرے اس وقت میرے ساتھ ظاہر ہو اس پر فوکل پرسن انتظار پنجھوتا تھا جو کہ ابھی جو ہے مسنگ ہیں تین ہفتے سے اور ایس یوزول ان کے لئے کوئی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو آ کے آواز اٹھاتے ہوئے ویسے ایک ٹویٹ کر دینا تو آسان ہے گھر بیٹھے آپ کر دیں لیکن کوئی ملاقاتیں ہوئیں کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی کوئی پارلمنٹ کے اندر بات کی گئی اس ایمپورٹن پرسن اس کی سپیس یا پلیس پل کرنا ضروری ہے وہ چاہے واپس آئے یا نہ آئے اللہ اس کی زندگی سلامت رکھے جو ہے میرے تو وہ بھائیوں چھوٹا بھائی بھی ہے بہت عزیز ہیں مجھے اس کی بہت فکر ہے باران ایک یہ لگتا ہے جب آپ کا دل جلتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں ایک عجیب رواج آ گیا ہے تو اس انتظار پنجھوتا صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پارٹی کے اور لوگوں کو علم تھا کہ آپ کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں دیفنیٹی ہو دیکھیں جی میرا تو میں کو پارٹی کے اور لوگ کیا ہے پارٹی کے اور لوگوں سے مطلب میرا ہے کیا میں تو عمران خان صاحب کی کیونکہ پارٹی کی پولٹک سے جو نا میرا تعلق کو ہی نہیں ہے میں پاکستان جو پارٹی کی پیٹی آئی کی پولٹیکل اینگل ہے جو ان کا پولٹیکل بزرس ہے پارٹی کا I don't have anything to do with that but neither I am a political office holder nor I am the member of any political committee nor I have desired نہ میری کوئی اس میں ایسی خواہش ہے کہ میں اس میں کہوں میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو کہ پارلمنٹ میں جو ہے وہ وائے میڈیا جانا چاہتا ہے میں تو پلکل میں اپنا کام کرتا ہوں اور کام میں نے خان صاحب کے جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا آپ سے منصوب خبریں بھی چھپیویں تھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو سچ تھا پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے میں نے تو خان صاحب کو سارا سچ بتایا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو کیا آپ نے خان صاحب کو سچ بتایا تھا کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں نے خان صاحب کو وہ جو باہر دیکھتے ہیں ہم جو ڈی چاک پہ ہوا جو ان کے قرقنان کے میسیجز میرے تک پہنچے میں نے وہ ایمانوان بیان کر دیئے جو میں نے اندر دیکھا جو ان کی حالت دیکھی جو نہ گفتبے سیچویشن دیکھی وہ میں نے باہر بیان کر دی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں خان صاحب کی اس دگرگون سیچویشن کو باہر نہیں بتاؤں گا تو وہ غلط سمجھتا ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اصل بات یا جو بھی بات ہوگی وہ میں خان تک نہیں پہنچاؤں گا تو میں معزد کے ساتھ پھر میں ان کے ساتھ دگہ بازی تو کرنی سکتا یا میں ان لوگوں میں سے تو ہوں نہیں کہ کچھ چیز چھپائے گا کیونکہ میرا پلٹیکل انٹرسٹ اشازہ ہے نہیں میرا ایجنڈا نہیں ہے اگر کوئی آمر مغل صاحب کا میسیج پہنچا میں نے بتایا میں نے ان کو منوان بتا دیا اس کے بعد جو یہاں پہ لی چاک میں جو پارکنان تھے نئی جو تھا تھے یا آلیہ حمزہ تھی یا بیدیاں جو ہیں ریس تھی ان کے بارے میں یا انتظار کی غائب ہونے کے یا ان کی جو گلے شکویر تھے یا غصہ تھا وہ میں نے کنوئی کرنا تھا اور یہی میرا کام ہے تو خان صاحب کا رد عمل کیا تھا اس پر دیکھیں خان صاحب بڑے خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ہماری طرح کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ نئے نہیں ہیں نا ہمیں تو دس پندر پندر سال ہو ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تو جو ان کو جانتے ہیں خان صاحب بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں اور وہ کسی کو مبارس نہیں کرتے اور ان کسی کی غلطیاں جو ہیں ان کی اگر ان کو کسی نے بتایا ہوگا تو میری تو شکایت کے زمارے میں اس لئے بات نہیں آسکتی کہ میں نے تو جو بات کی لوگوں کی موجودگی میں کی تو شکایت تو اس میں لگائی ہوگی جو جو صرف آئیسولیشن میں ملا ہوگا اب انہوں نے کیا کان بھرے کیا بات کی وہ مجھے اگر ملاقات ہوگی خان سے اس سے پتر لگ جائے گی نہیں تو کسی طرح سے پتر لگی جائے گی اور آبیسٹی آئی ویل ہای ویل ہا پارلے اس پہی دیم میں آئی ویل آسکتی کہ خان صاحب کو اس بات کا ریالائزیشن ہے ادراک ہے انہیں اس چیز کا کہ واقعی ان کی غیر موجودگی میں ان کی پارٹی کا حال کیا ہو رہا ہے ہر کوئی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے اندر کچھ ہوتی ہے بعد باہر آ کے کچھ بتاتے ہیں ہر کوئی خان صاحب کے منصوب ان کے بیانات کو ان کے نام سے منصوب کرتا ہے ہر کوئی اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے کوئی کسی کو سننے کے لیے تیاری نہیں ہے خان صاحب کو اس تقسیم کا جو پارٹی میں اتنی ہو چکی ہے اس کا ادراک ہے دیکھیں ان کو ادراک یہ جو لوگ ملتے ہیں ان کو ان کو پریف تو کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے جو لوگ ملتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے اگر یہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے دیکھیں یہ تقسیم سے زیادہ میں سمجھا ہوں گا یہ تضاد ہیں اپینینز کے یہ تقسیم تو نہیں ہے سب کی ایک ہی منشاہ ہے اور پی ٹی آئی جس آل آباوٹ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب اور کار کنان جو بیٹ کی جو جو ارگنیزیشن ہے اس پہ ظاہرہ پروبلم تو ہوتی خان صاحب اگر خود بیٹھے ہو اب دیکھیں نا تین اکتوبر کونوں نے جو بین کیا ان کا ملاقات اور اس کے بعد سے جو جو ترمیم کا یہ سارا سلسلہ کیا ایکسس ٹو پی ٹی وی وہ بھی بند کر دی گئی اور نیوز پیپر تک بھی نہیں دیئے گئے اور اور نہ ان کو یہ پتا تھا کہ ترمیم ہو چکی ہے نہ ان کو یہ پتا تھا کہ بیگم صاحبہ کی زمانت ہو چکی نہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو بینوں کی زمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا یہ وہ ہم لوگ جا کے بتا دیتے ہیں کہ سر یہ یہ ہوا وہ اس میں پہلے انتظار صاحب بھی جاتے تھے میں بھی جاتا تھا جب اور ہم بھی جاتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ سر یہ کیونکہ باہر کی ظاہر ان نیوز نہیں ہے تو اچھا آپ کے بھائی جو ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودری صاحب وہ جب سے یہ سارے معاملات ہوں ہیں نو مئی کے بعد جب سے انہوں نے بھی پارٹی سے اپنے آپ کو سیاست سے اپنے آپ کو فی الحال فر تائم بینگ انہوں نے لگ کیا تو وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ کا ہی قصور ہے کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیے جو آٹھ فر وی کے بعد ہونے چاہیے تھے انہوں نے خان کی رہائی کے لیے کوششیں نہیں کی اب آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا خان صاحب کے ساتھ اندر کیا ہو رہے آپ پیٹیشن لے کر گئے کسی کو پروائی نہیں تھی تو کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اندر جو کچھ ہو رہا ہے کسی کوئی بودری نہیں کرتا ہے کہ کوئی کوٹ تک لے کر جائے کوئی اس کیلئے آواز اٹھائے نہیں میرا خیال میں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں خان صاحب کی تنقید ہے نا پارٹی لیڈرشپ کی اوپر میں اس سے اگری نہیں کرتا اور میں بہت ساری باتوں سے وہ ابھی آپ نے ایک وہ شخص کا نام لیا کیا ہے وہ فوادہ صرفات کا جو بھائی ہے اگر میں کسی سیاسی پارٹی کا کمیٹی کا یا میری پی ٹی آی کی پورٹک سے ہستہ ہی نہیں ہے تو میں ڈیوین کی اس طرح سے کروں گا اور میری تو اکثر لوگوں سے میری کو ایکسس ہی نہیں ہے میری تو ایکسس صرف امران خان صاحب تب ہے اور وہ جو کام لگاتے ہیں میری ذمہیں وہ میں کر دیتا ہوں نہ مجھے کسی اور سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے بہت ہی کیونکہ میں اور کوٹ میں سلمان خان صفدر صاحب ہوتے ہیں وہ پروفیشنل وکیل ہے دلیور بیورو نے کیا ہے وہ اسی تو وہ ہی کرتے ہیں باقی جو جو ساسی وقلاء ہیں ان کی اپنے اگر کوئی معاملات ہیں تو وہ کرتے ہیں آتے ہیں بات کرتے ہیں وہ خان صاحب اور وہ جانے ہمارا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب فواد چودری صاحب جو کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب کی کرتیسزم کرنے کا موقع شاید نہیں ہے ابھی دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمارا اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تم گھر بیٹھ جاؤ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے سمپتھی نہیں رکھوں گا ٹیفینلی خران کے لیے سمپتھی نہیں رکھوں گا رکھوں گا یہ کی وجہ یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے ذاتی احترام کا ایک پیار کا ایک عدب کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور اس لیے کہ میں وہاں کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے قرآن خان صاحب نے ہمیشہ بجے دوہزار پندرہ سے پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس سے لے کے پجاب حکومت کے کیس ہوں نوکمت کے درمیان ہوں ابھی خان صاحب کے کیس ہوں تو آئی ایک لاؤنگ اسسوسیشیشن انہیسٹری خان صاحب نے بولایا اور وہاں پہ کہا لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو کرنا تو باہرحال یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک لاؤنگ سٹانڈنگ ریلیشن ہے میرا خیال ہے کہ اگر نئے لوگوں کو ہیں اور دوسری بات یہ باتیں بڑی باتیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ سیاست سے نہ بلد ہیں جو کہ سیاستی معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ سیاست ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی شخص رہے گا تو خان صاحب کی مرضی سے رہے گا یا مرضی سے آئے گا یا جائے گا میرا خان صاحب کے ساتھ کبھی پولیٹیکل میٹرس کے اوپر کون آئے گا کون جائے گا ڈسکیشن ہوئے نہ میرا منڈٹ ہے میرا منڈٹ لیگل میں نے وہ کیا خان صاحب کا کوئی کیس آپ نہیں لڑیں گے کیونکہ آپ تو ان کی اب لیگل ٹیم میں نہیں کیونکہ آپ کو نکال دیا گیا نہیں میں ان کی لیگل ٹیم تو مجھے انسٹرکشن خان صاحب نے دینی ہے برنسٹر گوھر خان صاحب میں نے کہا ہے اور کیونکہ کل میں نپٹیشن بھی ان کے ذمہ میں خان صاحب کی ان کے کہنے پہ اور ان کے کی تھی میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لیجئے آئی وڈ لائک تو میٹ مجھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تکان بھرے ہوں گے نا کسی نے کوئی بات کوئی میں نہیں چاہتا کہ ان کے دماغ میں یا ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو باقی میں پوچھ تو کود کو کر نہیں سکتا اف ہی وڈ سے کہ ہاں تمہاری سر ویسے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تم رہو بھی اگر وہ کہیں گے نہیں ہماری سر ویسے سر ویسے ہمیں ابھی ریکوائی نہیں ہیں کہ کہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے قانون فہیسل آپ کا مجھے بریک لے اینا زین واپس آتے ہیں وکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین 27 اکتوبر 1947 کا تاریخ سیاہ ترین دن جب بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا وہ دن اور آج کا دن پچھلے 77 سال سے کشمیری کچھ اور چاہتے ہیں اور بھارت کشمیریوں کی بجائے کشمیر کو چاہتا ہے بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے لیکن اس کی کشمیر پر اخلاقی اور سفارتی پوزیشن بڑی کمزور ہے یہ دنیا جانتی ہے انڈیا خود جنوری 1948 میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں خود لے کر گیا اگست 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے قرارداد کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ کشمیری عوام کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اپنی ذمہ داری پوری کی اور آج تک پوری کر رہا ہے مگر انڈیا انکاری ہے اور آج تک ہے عالمی طاقتوں کی آشرباد کہیں یا کچھ اور بھارت اگست 2019 سے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر چکا ہے مگر اقوام متحدہ سمیت عالمی طاقتیں بھارتی مظالم پر آنکھیں اور کان کھولنے پر تیار نظر نہیں آتے صرف کشمیری نہیں بلکہ مسئلہ فلسطین بھی آج تک حل طلب ہے مگر اقوام متحدہ میں ہوتا کیا ہے مضامتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے اقوام متحدہ امریکہ سمیت تہذیبی آفتہ مغرب ممالک بھی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آج طاقت اور اپنے کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں انہیں کشمیر میں بھارتی ظلم نظر آتا ہے نہ ہی اسرائیل کی غزہ میں بربریت یہی وہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ آج اسرائیل کا جنگی جنون غزہ کو تباہ کرنے کے بعد لبنان اور ایران تک پہنچ چکا ہے خدشہ ہے کہ اگر عالمی برادری نے بیچ بچاؤ نہ کرایا تو پورا میڈل ایسٹ جنگ کی لپیٹ میں آسکتا ہے سوال یہ ہے کہ دو عالمی جنگوں کے بعد قیام امن اور تنازات کے حل کے لیے بنایا گیا اقوام متحدہ اپنے وجود کا مقصد ثابت کرنے میں ناکام کیوں نظر آ رہا ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا ہمیشہ ہم یہ سوال کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اقوام متحدہ قراردادوں کا حوالہ دیتے ہیں جو معاملہ بھارت خود انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ میں لے کر گیا اس کے بعد اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا گیا لیکن ہم ہمیشہ ہی سوال کرتے ہیں کہ کیوں اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے اور آج تک اس کا جواب نہیں ملا بہت شکریہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام مرتب کیا گیا جس کا سب سے بڑا ستون اقوام متحدہ ہے اور جس کا بنیادی مقصد ہی تمام تنازیات کا پرامن اور دیرپا انداز میں عالمی قوانین اور یوئن چارٹر کے مطابق حل ہے اس میں یہ یک سر طور پر ناکام نظر آتا ہے جس طرح آپ نے مسئلہ فلسطین کا بھی حوالہ دیا تو مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر جو ہیں یہ تقریباً ستتر سال سے ان کے ایجنڈے پر سب سے پرانے اور دیرینہ چار اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ایک جانب یہ کہ دونوں جو ہے وہ قابض ناجائز قبضے کے اندر ہیں دونوں پہ فوج کشی کی گئی ہے دونوں پہ مسلم اکثریتی آبادی ہے جس کو خودمختاری ازادی سے محروم کیا گیا ہے دونوں کے ہاں بہت بڑے پیمانے پر نسل کشی کی گئی ہے یہاں بیالیس ہزار شہادتیں غزہ میں ہوئی ہیں تو یہاں ایک لاکھ شہادتیں مقبوضہ کشمیر میں آج تک ہو چکی ہیں وہاں پہ بیس لاکھ لوگوں کو بگر کیا گیا ہے یہاں پہ اسی لاکھ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہ رہی ہیں وہاں پہ ایک ایٹمی طاقت ہے جو کہ اپنے تنگ نظری کے ذریعے سے مسلمانوں کا جنہوں نے جینہ حلام کیا ہے یہاں تین ایٹمی طاقتیں ہیں جو کہ کشمیر کے گرد موجود ہیں اور اس کی اہمیت اور نزاکت جو ہے عالمی امن و سلامتی کے لیے کہیں زیادہ ہے لیکن ایک میں دو تین مصبت باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج جتنا ہر روز جتنا مودی سرکار اور بھارتی افعاد ظلم کر رہی ہیں مقموضہ کشمیر میں اتنا ہر دن جو ہے ہر کشمیری کے دل میں یہ بات یقین میں بدل رہی ہے کہ ان کا مستقبل آزادی کے علاوہ کچھ نہیں ان کا مستقبل پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں اور بھارت کے ساتھ رہنا ان کے لیے آپشن نہیں ہے اور جو دو قومی نظریہ ہے اس کے مخالفین آج رگریٹ کر رہے ہیں اور قائد اعظم کی یہ بات کہ جو بھی پاکستان سے مسلمان شامل نہیں ہوگا وہ ہمیشہ بھارت اور ہندووں کے زیر رہی گا لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں بند ہیں انہیں نہ کشمیریوں کا خون لال لگتا ہے نہ ہی فلسطینیوں کا خون لال لگتا ہے وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کیا یہ بات درست ہے کہ بھارت ایک بڑی معاشی منڈی ہے دنیا کے بزنس انٹرسٹ ہیں معاشین ٹرسٹ ہیں شاہے وہ اسرائیل ہے جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر شاہے وہ بھارت ہے جو ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پر دیکھیں اگر اس کا نظریاتی اور جو مورل پہلو ہے اس کے طرف نظر کی جائے تو میں آپ سے متفق ہوں کہ بھارت نے بہت چابک دستی سے اپنی معیشت کو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کے لیے اور اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے استعمال کیا ہے لیکن دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جس انداز میں آپ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر سکتے ہیں بھارت کی اصلیت دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں لا سکتے تھے آج آپ فلسطین میں دیکھئے کہ نوے سے سو امریکی یونیورسٹیز میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے تو یہ ایک لمحے فکریہ اور سبق ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ڈائیسپورا کی صورت میں مغربی یورپ میں اور امریکہ میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ صرف پاکستان کے دفتر خارجہ اور سرکاری دن منانے کی بات نہیں ہے یہ ہر پاکستانی اور کشمیری جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے اخلاقی اور نظریاتی کہ وہ بھارت کی اصلیت دنیا کے سامنے واضح کرے اور اس کو ایک عالمی تحریک کی شکل دی جائے اور تاکہ دیکھیں اس وقت دنیا میں مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں بھارت کی اصلیت مغربی طاقتیں جو ہیں جو کہ کوتا نظری میں اس کو چین کے خلاف کھڑا کر رہی ہیں چین ان کے سامنے بھی واضح ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو دہشتگردی خود ہمارے ملک میں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے سیاکسی مخالفین کو کینیڈا میں برطانیہ میں امریکہ میں اور اسٹیلیا میں نیوزیلینڈ میں ہلاک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے بھارت کی اصلیت دنیا پہ آشکار ہو رہی ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو چاہیے ہمارے سکھ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو ملکے اس کو ایکسپوز کریں اور اس کے سامنے عالمی دباؤں میں اضافہ کریں آپ دیکھیں نا بھارت بھی دیکھ کر پنگے لیتا ہے وہاں لڈاک سے اپنی فوجیں جو ہے سرد سے پیچھے کر رہے اور پاکستان کے ساتھ وہ ہمیشہ جو ہے نا ٹاف ٹائم اور ٹینشن سیچویشن ہمیشہ قائم کرنے میں لگا رہتا ہے آپ نے بہت اہم بات کی آپ نے پہلے ایک اور بات کا حوالہ دیا کہ بھارت یہ معاملہ کشمیر کا خود قائم متحدہ میں لے کے گیا تھا تو کیوں لے کے گیا تھا یہی بھارت کی کا مزاج ہے اس کا جو سٹریجک بہیویر یا تذویراتی مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ایک جانب بغل میں چھری اور موں میں رام رام اور حکوسی جانب جب طاقتور کو دیکھو تو پھر آپ صلح کی طرف جاؤ پہروں میں پڑ جاؤ جب وہ ریٹریٹ کر رہی تھی بھارت کی فوجیں جب وہ پسپا ہو رہی تھی تو اس لیے وہ اتباب متحدہ میں گیا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں وہ مسکرہ رہے تھے جیشنکر صاحب پاکستان آ کے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پوری مغربی دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے ان کے چھے سفارتکاروں کو کینیڈا سے نکال دیا گیا ہے امریکہ ان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ انویسٹیگیشن میں تعاون کریں اور ان کے جو صدر ہیں صدر بائیڈن انہوں نے یوم جمہوریہ کے اوپر آنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ مغربی جو خوش فہمی ہے اس میں ایک حقیقت پسندانہ اور مصبت تبدیلی آ رہی ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دلائل سے اپنی آواز سے اور ان ثبوتوں کے ساتھ ان کی جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ایک عالمی تحریک کی شکل دیں اسرائیل نے ایران پر جو فضائی حملہ کیا مختلف شہروں میں فوجی حداف کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ جو لڑائی ہے یہ میڈل ایسٹ کو کیا یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات موجود ہیں کہ ایران جو ہے جوابی کا روائی کر سکتا ہے اور ان کے صفیر نے اقوائے متحدہ میں یہ بات کی ہے کہ جوابی کا روائی کا ان کو حق حاصل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ شاید ایران یہ کاروائی نہ کرے اور ایک متوازی یعنی کہ پروپورشنٹ انداز میں وہ اس طرح سے کاروائی کرے کہ جو داخلی دباؤ ہے یا جو ان کی حلیف تنظیمیں ہیں ان کی توقعات بھی پوری ہوں لیکن اسرائیل مجبور نہ ہو کہ اس کشیدگی کو بہت زیادہ پھیلایا جائے کیونکہ دیکھیں جو ایران کے صدر ہیں تین دن پہلے روس کے دورے میں انہوں نے روسی صدر سے بھی ملاغات میں اپیل کی کہ وہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا لیکن وہ کشیدگی کو بہت زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتا بہت بہت شکریہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ سید محمد صاحب میرے ساتھیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہو گیا فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ